باقاعدہ طور پر پریڈرائیڈنگ افسروں کی گواہی آگئی میں پوچھنا چاہتا ہوں چیف الیکشن کمیشنر آپ نے کاروائی کیا کی آپ نے آروں کے خلاف کیا کاروائی کی بعد میں جن پریڈرائیڈنگ افسروں نے گواہی دی تھی ان کا ٹرانسفر کنکورٹ میں کر رہے ہیں بدترین فستائیت مجرمانہ ذہنیت کے ساتھ وہ کراچی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کو ووٹ دیا ہے یہ آئی دوسری بڑی جماعت کے طور پر ہے اور کہیں دور جا کر پیپس پارٹی کو ووٹ ملیں آپ نے تو اپنی حلقہ بندیوں سے کچھ نمبر لے لیے پھر قبضوں سے پھر نتیجوں کے بدلنے سے پھر الیکشن کمیشن کو بلا کر آپ کہتے ہیں کہ ہماری اکثریت ہے آپ کے پاس عسکریت کی حمایت تو ہو سکتی ہے اکثریت کی حمایت نہیں ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عسکریت کی حمایت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی یہ بھول ہوتی ہے ان لوگوں کی جو ان سہاروں کے اوپر چلتے ہیں پھر جب یہ سہارے ہٹتے ہیں تو دھڑام سے نیچے گر جاتے ہیں اس لیے عوام کے منڈیٹ کو تسلیم کیا جائے عوام کے منڈیٹ کو تسلیم کر کے آپ اس حقیقت کو مان لیں کہ سب کچھ کے باوجود بھی آپ کے نمبر پورے نہیں ہے پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کی حمایت کی ہے ہم دونوں مل کر مہر کا الیکشن لڑیں گے جماعت اسلامی کا مہر ہوگا ہمارے نمبر زیادہ ہیں ڈال دو کسی کو حلف نہ اٹھانے دو کسی کو خریدنے کی کوشش کرو لیکن اس ملک میں کوئی ہے جو اس چیز کے اوپر سوچے عمل کرے کوئی ایکشن لے الیکشن کمیشن تو پیپلز پارٹی کا ہے لیکن مطالبہ ہم اسی الیکشن کمیشن سے کہیں گے اس لیے کہ الیکشن کمیشن ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے ہمارے نو کریں وہ غلام غلام نہیں غلام تو انہوں نے ہمیں بنایا ہوا ہے ہماری ملازمت کرتے ہیں ہماری ملازمت کرنے والے ساتھ مل کر کیسے تسلیم کریں گے ہم صحیح کام کریں گے اپریشیٹ کریں گے پیپلز پارٹی کی اے ٹیم بنیں گے بے نقاب کریں گے بہت واضح تو پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اپنی ساتھ کو اگر کچھ بحال کرنا چاہتا ہے تو ایکشن لے اس پورے پروسس کو پوسپونٹ کیا جائے ہم نے خط لکھا ہوا ہے اور میں حیران ہوں کہ سندھ ہائی کورٹ نے بھی پی ٹی آئی کی اس پیٹیشن کو ٹیک اپ نہیں کیا ہے مجھے توقع ہے کہ اس کو ٹیک اپ کیا جائے اور اس پروسس کو آگے بڑھائے جائے یہ جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جلدی مکمل کرو یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جس نے دوہزار نو سے لے کر دوہزار پندرہ تک بلدیاتی الیکشن نہیں کروایا تھا پیپلز پارٹی اور ایمکیوم اتحاد میں تھے حکومت میں تھے انہوں نے الیکشن چھ سال نہیں کروایا تھا کورٹ کے ذریعے سے ہوا تھا یہ وہ پیپلز پارٹی جلدی کرنے کا کہہ رہی ہے جس نے اگست دوہزار بیس سے لے کر جنوری دوہزار تیس میں جا کر الیکشن کروایا ہے دھائیس سال کے بعد دھرنے دینے پڑے اتجاج کرنا پڑا سپریم کورٹ جانا پڑا ہائی کورٹ جانا پڑا الیکشن کمیشن میں جانا پڑا سڑکوں پہ اتجاج کرنا پڑا کب جا کر یہ الیکشن برامد ہوا یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جس نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر پندرہ جنوری سے لے کر دو مہینے تک رہنے والی گیارہ یوسیز کا زمدی انتخاب نہ اس نے کروایا جب تیاری مکمل کر لی قبضے کی تو انونس کروایا اس کو جلدی ہو رہی ہے میر کے انتخاب کی تو بھائی اس موقع پر جب خاص قسم کے حالات ملک میں موجود ہیں اُدھ حالات میں آپ اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے جو فستائیت فاشزم اور ریاستی اور حکومتی دہشتگردی کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے آپ اپنا میر بنانا چاہتے ہیں اکثریت تو اب بھی آپ کو حاصل نہیں ہوئی تو یہ تو قبول نہیں کیا جائے گا اس لیے سندھ ہائی کورٹ بھی اور انشاءاللہ اور یہ کراچی کا عوام کا مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی کلیکشن کا مسئلہ نہیں ہے ٹوٹا ہوا ہے شہر یہ ایک ایم ڈی سی بھی بلدیا کے تحت آتا ہے ذرا پوچھیں یہاں کیا حالات ہیں یہاں لوگوں کو ملازم فارغ ہو گئے ریٹائر ہو گئے ان کے واجبات ادا نہیں ہوتے یہاں پروپر انتظام نہیں ہے بچوں کی ایجوکیشن کو یہاں ریسرچ کے اور ایجوکیشن کے پروپر مواقع نہیں ہے ایڈنسٹریٹر بیٹھے ہوئے تھے ان کے انہوں نے جو ہے وہ یہ حال کیا ہوا ہے اباسی شہید اسپتال جا کے دیکھو جاؤ جو بھی بلدیا کی ڈسپینسریز ہیں آٹھ سو اسکول ہیں ان کا حال نہیں ہے اس لیے اس شہر کے مہر کا معاملہ یہ نہیں ہے صرف اتنی سی بات بھی نہیں ہے کہ نو لاکھ ووٹ اگر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے ہیں اور تین لاکھ سے بھی کم ووٹ اگر پیپلز پارٹی کے ہیں تو یہ بات بھی نہیں ہے کہ اتنے بڑے ہیوڈ ڈیفرنس کے بعد پیپلز پارٹی اپنی اکثریت کا دعویٰ کر رہی ہے بات ہمارے بچوں کے مستقبل کی ہے بات اس شہر کی کرکتی کی ہے لوگ نا امید ہو رہے لوگ پریشان ہیں کہ کیا ہوگا ایک امید پیدا ہوئی اور لوگوں نے بھاری منڈیٹ دیا جماعت اسلامی کو اور اگر یہ کنشوزن نہ ہوتا جو انہوں نے پھیلایا ہوا تھا آخری رات تک سادشیں کرتے رہے کہ الیکشن نہ ہو تو پتہ نہیں کتنے ووٹ لوگ ڈالتے اس وقت بھی میں چیلنج کرتا ہوں یہ پورے میڈیا سے کہتا ہوں پورے شہر کا وزٹ کریں بچوں سے پوچھیں جوانوں سے پوچھیں خواتین سے پوچھیں کہ میر پیپلز پارٹی کا آنا چاہیے یا جماعت اسلامی کا آنا چاہیے مجھے یقین ہے کہ نوے فیصد آپ کو رائے ملے گی کم از کم کہ جماعت اسلامی کا میر آنا چاہیے حسنہ پیدا کریں حکومت کرمالے ایک سروے پورے میڈیا کو لے کر چلتے ہیں ہم بھی نہیں جاتے ہمارے مو دے کر لوگ بات کریں گے خود پوچھیں آپ اور پتہ کر لیں کہ لوگ کس کا میر چاہتے ہیں تو اس لیے قبضے سے آپ میر بنانا چاہتے ہیں اس بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں جو کچھ آپ نے کر لیا وہ کر لیا وہ ہم عدالتوں میں لڑیں گے ہم آپ کی ایک ایک اپنے ایک ایک ووٹ کا کافز کریں گے انشاءاللہ لیکن اب آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے اب جب آپ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اکثریت تو ہماری نہیں ہے لیکن پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ آئیں گے ہی نہیں جب آپ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اسی میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اصل میں زبان سے نہیں کہتے کہ وہ اپنے موپے کالک ملنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو روک کر ان کی پارٹی کو آپ اس طرح سے خریدنا چاہتے ہیں اگر تو یہ آپ جمہوریت کے اوپر بدنما ڈاغ بنتے ہیں آپ جمہوریت کے قاتل بنتے ہیں آپ منڈیٹ کی توہین کرتے ہیں آپ پاکستان کے آئین اور قانون کا مزاق اڑھاتے ہیں کب تک کریں گے آپ یہ کام اللہ کہاں دیر ہیں اندھیر نہیں ہیں جلد پتہ چلے گا آپ کو اس کا انجام اگر آپ نے کوشش کی دو اس لیے نہیں مانا جائے گا اس جالی منڈیٹ کو راستہ آپ ہموار کیا جائے اس کو پوسپون کیا جائے اس پورے پروسس کو جو ظاہر سی بات ہے جب آپ آپ نے ٹریلر دکھایا ہے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کیا ہے تو ریزرڈ سیٹس کے لیے و بچارے کہاں سے آئیں گے جمع کرانے کے لیے فارم اور پھر اس کے بعد آپ کہیں گے کہ وہ تو آئے نہیں ہیں لہٰذا آؤ الیکشن کراتے ہیں یہ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ اس لیے اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اس کو آگے بنایا جائے حالات کو نارملائز کیا جائے اور تمام ادارے مہران ہوں کہ کہاں کراچی میں سن میں جو سیکیورٹی فرام کرنے والے ادارے ہیں وہ الیکشن میں کیوں لگر نہیں آتے رنجس کے لیے ہم کہتے رہے الیکشن کمیشن نے اس کو طلب نہیں کیا ان سے کہا گیا تھا کہ وہ آر ایف کیوں ہوں گے وہ ریپیٹ جو فورس ہوتی ہے کیوں آر ایف کوئک رسپونس فورس پٹتے رہے لوگ ہمارا پورا دن گولیاں کھاتے رہے گولیاں چلتی رہیں قبضے ہوتے رہے اور ہم رینجرز کو بلاتے رہے رینجرز نہیں آئے ان کو حکامات تہہ کے وہ نہیں آئیں گے ظلم کے یہ ذاپتے ہم نہیں پولیس ظلم کے یہ ذاپتے پولیس پولیس ان کے بالکل جو ہے وہ کہنے پر سارے کام کرتی ہے تو کب تک ابھی ظلم کا رات چلائیں گے انشاءاللہ ہم مقابلہ کریں گے اور کچھ بھی کر لو تو ہر صورت میں مہر جماعت اسلامی کا بنے گا انشاءاللہ بہت شکریہ جزر ایک منٹ جماعت اسلامی نے وہ ووٹ حاصل کیے ہیں وہ نمبر گینز میں سامنے آئے ہیں لیکن اگر پیپر سپارٹی کے ساتھ آپ کو خاص ملا لیتے جس مقصد کیلئے آپ لوگوں سے ووٹ کیے ہیں وہ کام کرنے میں آپ کو کلی آسانی ہو جاتے ہیں سیکنڈ ٹیئر کی گورنمنٹ یعنی کہ جبائی جورنمنٹ فیپرس پارٹی کیا ہے تو وہ آپ کو کو فنڈز بھی دیتی آپ کو شکریہ ایک ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جماعت اسلامی تحرین کے انسانس کے ساتھ ہاتھ ملا کر ان کا ماؤں کیس بن رہی کیونکہ ان کے ساتھ ایک محسوس کی حالات ہیں دوسر سوال میں نہیں ویسے یہ سوال سعید غنی صاحب کو کرنا چاہیے تھا اچھا ہے جی ایسا بہتر آپ کی سوال کرو حضرت صاحب کی تو آپ سوال کریں اچھا دیکھیں اگر کسی پارٹی کو کراچی کے لوگوں نے سب سے زیادہ ووڈ دیئے ہیں تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں یا ان کا ظرف کا تقاضی تھا کہ وہ چلیں اگر ماضی ان کا اس طرح سے منڈیٹ کی توہین کرنے کا ہے تو آج اس کو ٹھیک کر لیتے پولٹیکل پروسسس تو ہے نا جیسا بھی ہے تو یہ ان کا کام تھا نا کہ وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو ووٹ بھی زیادہ ملے سیٹے بھی زیادہ ملے قبضے نہیں کرتے نتیجہ نہیں بدلتے اور بیٹھ کر بات کرتے ہم نے تو پہلے دن سے یہ بات کہی تھی ساری چیزوں کے باوجود کہ ہم کنسنسس چاہتے ہیں اس شہر میں ہم کنفنٹریشن نہیں چاہتے ہم نہ حکومت سے لڑنا چاہتے ہیں نہ پارٹیوں سے لڑنا چاہتے ہیں یہ شہر ڈیولپمنٹ چاہتا ہے تو ہم نے تو یہ آفر کی دینا لیکن انہوں نے انوکہ لادلہ کھلن کو مانگے چاندرے ان کو یہ کہا کہ آپ کی زبردست لیڈرشپ میں اور پندرہ سال سے جو پیپلز پارٹی نے شاندار پرفامز دیئے کراچی کو بتا نہیں کہاں پہنچا دیا اس کے نتیجے میں کراچی کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو بہت ووٹ ڈال دیئے لہذا بلاول صاحب چیئرمنٹ تو جیالہ ہوگا اور بلاول صاحب ظاہر سی بات ہے وہ کراچی کو کیا جانتے ہیں وہ کراچی کی آبادیوں کو کیا جانتے ہیں یہاں کے لوگوں کو کیا جانتے ہیں اور ان کو یہ یقین آیا کہ ان کی کریزمیٹک لیڈرشپ میں پیپلز پارٹی بہت تاریخی منڈٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے اس کے بعد انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مہر ہمارا ہوگا اب اگر وہ ووٹ بھی تیسرے نمبر پہ لیں وہ قبضے بھی کریں وہ یوسیاں بھی تبدیل کرنے وہ الیکشن کمیشن کو بھی یوس کریں اور جس نے سب سے زیادہ ووٹ لی ہیں آپ اسی سے کہہ رہے ہوں کہ آپ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے کہ نعوذ باللہ کیا وہ خدا ہیں کہ وہ پیسے نہیں دیں گے کس کے پیسے ہیں یہ یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں ایک دفعہ انشاءاللہ آنے رہے نکالیں گے اسی شہر پہ لگوائیں گے یہ بکنے والی پارٹی نہیں ہے جماعت اسلامی یہ بکنے والی پارٹی نہیں ہے کہ وزارت پہ بک جائیں گے گورنرشپ پہ بک جائیں گے اور کوئی اس خواب و خیال میں نہیں رہے کہ وہ عطا کرنے والے ہیں اور ہم بھیک مانگے والے ہیں یہ شہر پورے پاکستان کی معیشہ چلاتا ہے روک کے دیکھو اس کو اپنے والی پارٹی نہیں کر رہے ہیں جماعت اسلامی پہلے اپنے تو چاندی کو اپنے ارکان کرتے بکا دے پھر میرے گناہ امار دراس صاحب کیا بات کر رہے تھے ان کا تو کمس اپریشن کا باقی دا وہ ہے انہیں ہیڈری مارکٹ پر پروسوانوں گالیاں دیا اچھا بھائی جان باز سنو میری یہ تو ظاہر ہے کہ یہ بات تو پیپلز پارٹی اس طرح سے کہہ سکتی ہے ان کی تو تاریخ یہ یہ کہ وہ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں وہ انہوں نے تو جان مہند اباسی صاحب کو بھی اٹھا دیا تھا تاکہ بھٹو صاحب ان اپوز آ جائیں یاد ہے نا یہ تو پوری ہسٹری ہے نا انہوں نے مشیقی پاکستان کے مینڈیٹ کو نہیں مانا ایک سو ساٹھ اکسٹھ سیٹوں کو نہیں مانا اور یہاں سے اسی سیٹے لی ایک بندہ بھی مشیقی پاکستان میں کھڑا نہیں کیا پیپلز پارٹی نے پہلے ہی جان سمجھ رہے تھے کہ ہمیں تقسیم کرنا ہے ملک تو ان کو تو آپ چھوڑ دیں بات یہ ہے میرے بھائی کوئی بھی فرض جس پر الزام ثابت نہیں ہوتا وہ مجرم نہیں ہوتا ملزم ہوتا ہے اور پاکستان کے قانون کے مطابق اس کو پروڈیوز کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے میں کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی بات نہیں کر رہا اور آج یہ ہوتا کیا ہے کہ چار دن میں ذرا سے حالات بدلتے ہیں تو لوگوں کی زبانیں بدل جاتی ہیں اسی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر پیپرز پارٹی نے چیئرمن سینٹ اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ بنایا تھا اب تو کیا ہوگی اب جی اس کی تو میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ ایمکی ایم کا مہار تھوڑیوں کا جو روتا رہے گا اور آخر میں ڈیل کر کے چلے جائیں گے یہ جماعت اسلامی ہے بھائی ہمیں اپنے لیے کیا چاہیے ہمیں اپنی ذات کے لیے کیا چاہیے ہمیں کوئی ایسا منصب نہیں چاہیے جو ہمارے کراچی کے عوام کی قیمت پر ہم حاصل کریں اس لیے اس لیے جماعت اسلامی تو اپنے اختیار سے زیادہ کام کرے گی انشاءاللہ یہ سارے لوگ کام کریں گے اور باقی اختیار عوام کے ساتھ مل کر لڑیں گے چینیں گے انشاءاللہ دو لوگ کام کریں گے کام بھی کریں گے اور چینیں گے بھی اور جہاں تک اس کا تعلق ہے تو میں نے آپ سے بار بار کہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ تمام لوگوں کو لے کر آئیں ان کے حلف بھی کروائیں اور ان کو رائے دہی کا آزادانہ طریقے سے حق حاصل ہو چونکہ اس وقت پروسیز میں یہ گربر چل رہی ہے کوئی اپنا رول ادا نہیں کر رہا لہٰذا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چند دن کے لیے پروسیز کو آگے پڑھایا جائے اور جب تک حالات نارمالائز ہو پھر اس کے بعد یہ میرک انتخاب اپنا یہ باتا ہے لوگوں کے بعد سینیوریوں میں بھرکل چین ہوا ہے اور یہ کیلئے بات جماعت اسلامی کے سریعے دوسرے میں آنا چاہیے لیکن کراچی والے یہ بھی جو پوچھ رہے کہ کیا جماعت اسلامی اپنے پرانے قہادی کو نئی سیاسی زندگی دے رہی ہے جو کیوں ریاست کے اگرے لگے ہیں عمران خان نے پہلے کہا یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں پھر بات میں کہتا ہے کہ یہ جماعت کے انظامات کیے جائے اچھا دیکھیں اس طرح کی باتیں ہمیشہ ہونے لگتی ہیں جب بھی حالات کسی پارٹی کے اگینس پہ جاتے ہیں تو ایسے جملے آتے ہیں کہیں سے اور وہ ہم سنتے ہیں ہم بھی تو ظاہر ہے پولٹیکل ورکر ہیں دیکھ رہے ہیں اور جب حالات بدل جاتے ہیں تو یہ جملے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں تو یہ سب چھوڑیں آپ بات یہ ہے کہ جس نے جلاو گہراو کیا اس کو کون اون کر سکتا ہے میں تو نہیں کر سکتا جس نے کور کمانڈر آفیس پر حملہ کیا تو اس کو کون اون کر سکتا ہے ہم نہیں کر سکتے اس کو پی ٹی آئی نے بھی جو ہے وہ اس کی مخالفت میں بات کیے اور آزاد تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے ہم بھی وہی مطالبہ کرتے ہیں جب تک کسی تحقیق تر نہیں پہنچتے اور ہلزام ثابت نہیں ہوتا کوئی فرد بھی مجرم نہیں ہوتا ملزم ہوتا ہے کوئی پارٹی بھی اس طرح سے اس کے نشانہ نہیں بن سکتی اس لیے زبردستی کسی بھی جماعت کو چاہے کوئی سی بھی جماعت ہو بھئی دیکھیں نا یہی حالات تیل پی کے لیے کوئی آواز بلند کرتا تھا یہ جماعت اسلامی کی حمد تھی ہم نے اس کے لیے بات کی تھی جب سب لوگ اس کو کرش کرنا چاہتے تھے جمہوری رویوں کا مظاہرہ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ جس پر چاہو جو لیبل لگا دو جو غلط ہے وہ غلط ہے اس کو کوئی جو ہے وہ اس کی حمایت نہیں کر سکتا لیکن آپ کرو لوگوں کی نمائندہ پارٹی کو اس طرح سے تو نہیں کر سکتے وقالت کا مسئلہ نہیں ہے مجھے بتا دیں آپ کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگوں نے کراچی کو نظرانداز کیا تھا تو ہم بات نہیں کرتے تھے کیا اس پر آج بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں نظرانداز کیا گئے لیکن یہ ایک جمہوری طریقہ ہے پارٹیاں جیتتی ہیں جیتنے کے بعد وہ کولیشن کرتی ہیں کوئی بھی کر سکتا ہے تو اس کو وہ وقالت کیسے کہہ دیں گے آپ کون وقالت کر رہا ہے اور یہ سوالات کس کی وقالت ہیں یہ بھی تو سوال سوالیاں نشان ہے نا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو بالکل قانون اور آئین کے مطابق لینا چاہیے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے نمبر زیادہ ہیں ان نمبرز کو پورا کرنے کے لیے جو آزاد ماحول ہے اس کو فرام ہونا چاہیے یہ الیکشن کمیشن اور لا انفورسنگ ایجنسیز اور حکومت کی ذمہ داری ہے وہ یہ پروائیڈ کریں اس کے بعد ووٹنگ کرائیں اگر کوئی اپنی اقلیت میں ہونے کے باوجود یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اکثریت حاصل کر لے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آئین کو پامال کرے گا پانون کو پامال کرے گا مو پہ کالک ملے گا جمہوریت میں بدنما دا ہوگا کراچی پہ قبضہ کرے گا سن کے عوام سے دشمنی کرے گا پاکستان سے دشمنی کرے گا بہت شکریہ جناب دوہزار تیرہ میں کون سے اتیاد ہوا تھا دوہزار تیرہ میں الیکشن میں عام اتقابات نہیں اتیاد ہوا تھا لیکن اب آپ نے سوالی غلط کیا میں جواب کیا دیں تیرہ میں کوئی اتیاد نہیں ہوا جی اچھا دیکھیں وہ کچھ بھی کہتے رہے ہیں جماعت اسلامی کے سارے لوگ حلف اٹھا رہے ہیں آج الحمدللہ پورے شہر میں اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے اور ایسی باتیں بندہ کرتا ہی اسی وقت ہے جب اس کو شکست نظر آ رہی ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی باتیں شروع کر دیتا ہے تو میرے خیالیں وہ اتنی ہیں اور دوسرا وہ الیکشن کمیشن سے جو جلدی کا مطالبہ اس وقت کر رہے ہیں یعنی جو یہ شیڈول آگیا ہے اس کے باوجود بھی اس کی ایک وجہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کا انٹرنل پھڑا چل رہا ہے نا اس میں اس میں ایک مسئلہ ہے مدت کا چھے مہینے کی وہ بات میں بتاؤں گا میں آپ کو مدت کا مسئلہ باتیں بتاؤں گا اگر جماعت اسلامی کے بھی لوگ بائم ہو جاتے ہیں تو جماعت اسلامی کا لاعمل کیا ہوگا بھائی جماعت اسلامی کا لاعمل آئینی ہوگا جمہوری ہوگا قانونی ہوگا عدالتی ہوگا احتجاج کا ہوگا ملک کے آئین اور قانون کے مطابق ہم کام کریں گے یہ چاہیں تو 87 کے 87 اٹھا لیں بن جائے میر تو کون تسلیم کرے گا انہیں کون مانے گا انہیں یہ 10 اٹھائیں گے پھر میر بن جائے تو کون مانے گا یہ ایک اٹھائیں گے اور میر بن جائے تو کون مانے گا یہ تو جمہوریت نہیں ہے جمہوریت کا قتل ہے فستائیت ہے فاشزم ہے فاشز پارٹی کے طور پر اس وقت پی ٹی آئی سامنے آ رہی ہے اس کے لئے موقع ہے پیپلز پارٹی سوری پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی فاشس پارٹی کے طور پر سامنے آ رہی ہے اور اس کو پاس یہ موقع ہے کہ اب بھی وہ ریوائز کر لے اپنی پالیسی وہ حکومت میں ہے اور طریقے کے ساتھ جو ہے وہ چلنا شروع کرے بہت شکریہ تمام یو سی چیئرمن وائس چیئرمن تمام نماز ہوئی نمبر چوڑا کام نہیں کرے مجھے